بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات بانگٹ پاکستان میں آج کل سینٹ الیکشن کا دور دورہ ہے اور سینٹ الیکشن کے لیے جو ٹکٹ ہیں کبھی اس گھر کبھی اس گھر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی ایک سے امیدوار کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے کبھی دوسرے کے پاس اور کبھی کوئی امیدوار دعویٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن جو سرپرائزنگ صورتحالہ اس وقت وہ یہ ہے کہ دونوں فریقین کے لیے ون ون پوزیشن ہے اور دونوں فریقین پریشان بھی ہیں اور دونوں فریقین خوش بھی ہیں اور دونوں امید سے ہیں کہ وہ اس دفعہ سینٹ میں بڑی زبردست اقصریت لیں گے اور ناظرین میں آپ کو یہاں پہ جو دلچسپ مقابلہ ہے وہ فاقیدار الحکومت کے ایک سینٹ کی جنرل نشست پہ ہے جہاں پہ سیئے یوسف رزا گلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں اور جبکہ حکومت کی طرف سے حفیظ شایق جو وزیر خزانہ ہیں وہ امیدوار ہیں جو اگر پارٹی پوزیشن کو دیکھا جائے تو حکومت کے پاس اس وقت جو ہیں وہ ایک سو اسی رکعین ہیں جبکہ پی ڈی ایم کے پاس ایک سو چھپنہ رکعین ہیں اور جہاں تاکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ ایمکی ایم اور مسلم لی کاف جو حکومت سے اکثر اوقات نراض رہتے ہیں وہ انہیں ووٹ دیں گے تو ان کے دس ووٹ ادھر شامل کر لیا جائیں تو پھر چار ووٹوں کا فرق رہ جاتا ہے تو یہ بات عام ہے وفاقی دارل حکومت میں کہ آصف علی زرداری نے جو سید یوسف رضا گلانی کو پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار یہاں سے ٹھہرایا ہے یہاں پہ نامزد کیا ہے تو اس کے پیچھے بڑی گیم ہے بڑا کھیل ہے اس کے پیچھے اور سید یوسف رضا گلانی کی نامزدگی جو ہے وہ حکومت کے لیے سرپرائزنگ ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر سید یوسف رضا گلانی یہاں سے جیت جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے مسئلہ ہی مسئلہ ہے اور یوسف رضا گلانی کی جیت جو ہے وہ ٹیکنیکل طور پہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا بھی ایک الارم ہوگا چونکہ یہاں پہ جو فاقی دارل حکومت جو ہے یہاں پہ قومی اسمبلی کے تمام ممبران جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور یوسف رضا گلانی اگر نہ بھی جیت پائے اور ایک سو چھپن سے زیادہ ووٹ لے گئے تو پھر بھی حکومت کے لیے پریشانی ہوگی لیکن دوسری طرف حکومت کی جو پوزیشن ہے حکومت کو یہ امید ہے کہ وہ ایک سو اسی سے بھی زیادہ ووٹ لے گی چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں خاص کر مسلم لیگ نون کے جو عراقین ہیں وہ وزیراعلا پنجاب سے ملاقاتیں کر چکے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے عراقین بھی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے جو نراز ہیں وہ وزیراعلا پنجاب سے ملاقاتیں کر چکے ہیں وہ ہیں لہذا پنجاب میں بھی بڑا سیٹ بیک مسلم لیگ نون کے لیے ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف جو حکومت کی پوزیشن ہے وہ بھی کوئی مسالی نہیں ہے وہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ بے شمار عراقین سبائی اسمبلی اور عراقین قومی اسمبلی عمران خان سے نالا ہیں اور ان سے اپنے گلے شک پہ بھی کرتے ہیں اور عمران خان طفانی دوروں کے ذریعے وزراء کے ذریعے سب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وفاقی دارالحکومت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام سیاستدان تمام پارٹیاں اس وقت جو ہیں آستانہ آلیہ پارا شریف کے اوپر جو ہیں وہ خاص توجہ دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ حاضری دے رہی ہیں اور یہ کمال کی بات ہے کہ یہ حاضری رات کے وقت ہوتی ہے دن میں ان میں سے کوئی نہیں آتا چونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ دن کے وقت اگر وہاں پہ جائیں تو ان کے کارکن ان کو دیکھ لیتے ہیں آپ غلط سمجھ رہے ہوں گے آپ پارا شریف سے میری کیا مراد ہے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے چاہے آپ ملک کے کسی حصے میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں تو آپ پارا میں حضر بری سرکار کے والدے محترم جائیں وہ آرام فرما رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہمیشہ رشت لگا رہتا ہے تو سید یوسف رضا قلانی چونکہ خود بھی گدی نشین ہے لیکن تمام درباروں کا وہ احترام کرتے ہیں اور آستانہ آلیہ پارا شریف کا تو وہ بہت ہی احترام کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری اور جناب سید یوسف رضا قلانی نے آستانہ آلیہ پارا شریف پہ بڑی منت مانی ہے اپنی کامیابی کے لیے لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو عمران خان بھی اب کسی سے کم نہیں ہے جناب عمران خان نے خود ایک دفعہ کہا کہ وہ تو اللہ پہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے لیکن وہ ما شاء اللہ مکمل طور پہ نہ صرف پیروں فقیروں پہ یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کے گھر میں ایک زندہ پیر نہیں موجود ہے جو ان کی اہلیاں ہیں وہ بڑی روحانی طاقت رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہ دربارِ آلیہ پارا شریف پہ ان کا بھرپور ایمان ہے وہاں سے وہ بھرپور طاقت لیتے ہیں اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دربارِ آلیہ پارا شریف سے بزریا جناب وزیرِ داخلہ شیخ رشید جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور ان کی یہ خواہش سینٹ کے حوالے سے اگرچہ وہ بیانات دیتی رہتی ہیں لیکن ان کی بنیادی جو خواہش ہے وہ اپنی سرجری ہے ان کی پہلی ترجیح ان کی اپنی سرجری ہے چونکہ ان کی سکن کی سرجری ہونا بہت ضروری ہے لہذا انہوں نے بھی دربارِ آلیہ پارا شریف پہ منت مانی ہے کہ اگر ان کو بیرونِ ملک سرجری کروانے کا موقع مل جائے تو وہ فیلحال سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے چچا جو ہیں جناب میاں شباہ شریف صاحب وہ بھی بیمار ہیں اور ان کے بھی بڑا گہرہ لگاؤ ہے دربارِ آلیہ پارا شریف کے ساتھ انہوں نے بھی وہاں منت مانی ہے کہ وہ علاج کے لیے بیرونِ ملک چلے جائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب میاں نواز شریف کی بھی اس دربار سے بڑا تعلق رہا ہے لیکن اس دربار کی دو ہی کرامتیں ہیں ایک بڑی کرامت یہ ہے کہ جو اس دربار کا لنگر کھاتا ہے وہ اقتدار میں ضرور آتا ہے اور چھوٹے موٹے جو سیاستدان ہے جن کا چھوٹا لیول ہو ان کو اس دربار سے لنگر بھی نہیں ملتا اور جن کو مل جائے تو پھر وہ اقتدار میں ہی آتے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں ان کا بھی بڑا تعلق ہے اس دربار کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا وہ بھی وزیراعظم بن گئے تھے ایک سال کے لیے اسی طریقے سے جناب نواز شریف جو ہیں وہ اس دربار سے کے بڑے گہرے مجاور رہ چکے ہیں بلکہ ان کی تو دمالیں اس دربار کے لیے بڑی مشہور ہیں کہ وہ اس دربار میں بڑی دمال ڈالا کرتے تھے لیکن آج کل چونکہ اس دربار کی ایک کرامت تو یہ ہے کہ اس کا لنگر کھا لیں تو اقتدار ضرور نصیب ہوتا ہے لیکن اگر اس دربار سے لنگر بند ہو جائے تو پھر جو لنگر کھانے والا ہے وہ اس سے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے اس کی مثال میں آپ کو نواز شریف بھی دوں گا مریم نواز کو بھی دوں گا اور اس کے زندہ مثال جو ہیں جناب مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں مولانا فضل الرحمن آپ کو پتا ہے فقہ جوبان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دربارِ آلیہ آپ پارا شریف پہ ان کا اتنا عقیدہ اور اتنا ایمان ہے چند روز پہلے کی بات ہے ان کو اس دربار سے لنگر کی ایک پلیڈ کھلائی گئی تو جس کے بعد انہوں نے اپنا ان کے چینجز آئی انہوں نے کہا کہ گلہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے تمام قوم ادارے ہمارے اپنے اور ان کی ہر تنگیز طور پہ ان کی بارڈی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو گئی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دربارِ آلیہ آپ پارا شریف کی بڑی کرامات ہیں اور یہ بنیادی طور پر یہ سیاستدانوں کا مرکز رہتا ہے یہاں زیادہ تر سیاستدان حاضر ہوتے ہیں اور کوئی چھوٹا موٹا ہم جیسا بندہ چلے جائے اس کو لنگر وہاں سے ملنا ذرا مشکل ہے بڑے لوگوں کو وہاں سے لنگر ملتا ہے اور بڑے لوگ ہی پھر آگے بڑھتے ہیں اور لیکن میرا خیال ہے کوئی ایک پرسنٹ شرح نہیں ہے کہ کسی چھوٹی آدمی کو اس دربار سے لنگر ملا ہو چونکہ وہاں پہ رشی بڑے لوگوں کا ہوتا ہے بڑے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کے کارکن وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ محترمہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے اس دربار پہ بڑی منت مانی ہے اور جب ان سے یہ ان کے قریبی ایک کارکن نے سوال کیا کہ وہ برائے راست کیوں نہیں منت مانتی وہ کیوں نہیں وہاں پہ گڑولی لے کے چلی جاتی ہیں دون کا یہ کہنا تھا کہ وہاں چونکہ راول پنڈی سلامباد میں ہمارے کارکن بہت زیادہ ہیں وہاں سے ہم سیٹیں بہت حاصل کرتے ہیں لہٰذا مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ لوگ مجھے پہچان لیں گے اور میرے گرد اکٹھے ہو جائیں گے لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ براستہ لال حویلی جو ہے وہ اس دربار سے رابطہ رکھا جائے محترمہ مریم نواز بھی رابطے میں ہیں مولانا فضل الرحمن بھی رابطے میں ہیں حکومت تو ویسے ہی رابطے میں ہیں لہٰذا یہ سینٹ الیکشن جو ہے اس میں دربارِ عالیہ پارہ شریف کا بڑا اہم کردار ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا مرہوم حاصل بزنجو صاحب جو تحریکِ عدم اعتماد لے کے آئے تھی صادق سنجرانی کے خلاف جو چیئرمن سینٹ ہیں اور وہ تحریکِ عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی اور پھر ان کا ایمان تازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے بھی مانا تھا کہ دربارِ عالیہ اب پارہ شریف کی بڑی کرامت ہے لیکن وہ اب اس جہانِ فانی سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریقِ رحمت کرے تو ہمارے سیارے سیاستدان جو جانتے ہیں اس کرامت کو اور جانتے ہیں پھر بیک ڈور رابطے بھی رکھتے ہیں اگر خود اس دربار پہ نہ آنا چاہیں تو پھر ادھر ادھر سے جیسا کہ پچھلے دنوں میں مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواز شریف کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے زبیر صاحب جو ہیں ان کے جو گورنر سندھ رہے ہیں وہ اس دربار پہ انہوں نے حاضری دی تھی اور لیکن بعد ازام معلوم ہوا کہ دربار پہ جو انہوں نے منت مانی وہ منظور نہیں ہوئی تو سینٹ الیکشن میں اگر سیئے یوسف رزا گلانی جو خود بھی ایک گدی نشین ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ دربارِ عالیہ جناب آپارہ شریف کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حکومت سے نرازگی ہوگی اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں حفیظ شیخ صاحب تو سیئے یوسف رزا گلانی کو واپس ملتان جا کے اپنے جو ان کے بہوجداد کا جو مظاہر ہے وہاں پہ بیٹھنا ہوگا اور پھر سے وہاں پہ اپنے مریدین کے لیے جو ہے وہ اپنی ذاتی جو ان کی کرامت ہے جو ذاتی دمدرود ہے وہ دوبارہ سے جاری کرنا ہوگا تو ناظرین سینٹ الیکشن جو ہے وہ میں نے ساری منظر کشی آپ کے سامنے کی ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سینٹ الیکشن کتنے دلچسپ ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ زمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں جو پچھلے تین زمنی الیکشن ہوئے اس میں پی ٹی آئی کو بہت زبردست شکست ہوئی اور آج بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی اگرچہ عوام میں کوئی پوزیشن اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو مہنگائی کا بترین مہنگائی کا سامنا ہے لیکن دوسری طرح عمران خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ملکی تاریخ میں ریکارڈ بیس ارب ڈالر جو ہیں وہ کرزے ادا کیے گئے ہیں تو یہ بھی بڑی ایک زبردست خبر ہے لیکن اب اگلے جو ڈھائی سال ہیں عمران خان کے لیے ان کی پارٹی کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کس طریقے سے دوبارہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں اگر انہوں نے دوبارہ مقبولیت حاصل نہ کی تو پھر مسلم لیگ نون یا پیپلس پارٹی یا پی ڈی ایم کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا کیونکہ پی ڈی ایم کے تمام جو لیڈر ہیں اس وقت زیادہ تر احتجاجی سیاست کی بجائے وہ دوبار کی سیاست کر رہے ہیں اور ان کے وہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ دوبار کے جو گدی نشین ہیں ان سے ان کا رابطہ ہو گیا ہے اور گدی نشین نے ان کو پیار بھری نظر سے دیکھا ہے تو ناظرین اس حوالے سے جو بھی ڈیویلمنٹ ہوگی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن تین مارچ کا انتظار کریں کہ اسلامباد کا فاتح کون ہوگا شمشاد مانگڑ کو اجاز دیجئے اللہ حافظ